موسیقی 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 کیا جائے تو میں نے سوچا کہ ہر ہفتے دو ہفتے میں جو نئی کتاب میرے مطالعے میں آئے وہ میں آپ کے ساتھ مطالعے کے شیئر کر سکوں اور بتاؤ کہ بھئی یہ کتاب میرے لیے کچھ اس طرح سے آگہی کا سبب بنی ہے تو اس ہفتے میں ایک نئی کتاب کہوں گا کہ جو میرے مطالعے میں رہی پچھلے ایک دو ہفتے سے اس کا نام ہے آپ سوچتے کیوں نہیں ہم اس کتاب پر آج بات کر لیں گے یہ کتاب شہزاد احمد صاحب نے آہ ترجمہ کی تھی کیونکہ یہ کتاب پچھلے کوئی بیس سال پہلے کی بات ہے خانپور میں کچھ ذہین طالب علموں نے کچھ مضامین انگریزی کے جمع کیے تھے اور اس پر ایک انگلیش میں کتاب لکھی تھی اب وہی کتاب بعد میں شہزاد احمد صاحب نے ترجمہ کی شہزاد احمد صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بتاتا چلوں آپ واقفی ہوں گے بہت ہی مشہور و معروف شاعر عدیب اور مترجم ہیں آہ آپ انیس سو تیس میں پیدا ہوئے دو ہزار بارہ میں آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی آپ امرستر امرستر انڈیا سے آپ کا تعلق تھا اور پھر آپ مائیگریٹ ہو کر پاکستان آگئے تھے آہ انیس سو نوے میں آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ سیولین ایوارڈ ملا لٹریچر پر یعنی پرائیڈ اف پرفارمنس تیس سے زیادہ آپ کی کتابیں ہیں شاعری پر عدب پر اور کچھ کتابوں کے نام بتاتا چلوں سدف جلتی بشتی آنکھیں ٹوٹا ہوا پل بچھڑ جانے کی رت اس طرح کی کہ یہ کتاب میں مطلب یہ کہ آپ کے علمیں ہوں گی یقینا شہزاد احمد کی یہ کتاب بالکل مختلف ہے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا تھا نفسیات میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلسفہ اور نفسیات بھی ان کی کتنی گہری نظر ہے یہ کتاب آپ سوچتے کیوں نہیں بہت اہم کتاب لگی مجھے میں نے اسے کیوں پڑھا اس لیے کی مجھے لگا جیسا کہ ہم کچھ تنخیط کے معاملے میں منطق کے معاملے میں تھوڑے سے کمزور ہیں ہمیں انیلیٹیکل ہونا چاہیے انیلیٹیکل تھنکنگ کم ہے شاید اور ہمارا انداز فکر کچھ بہت ہی روایتی ہے تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے ممکن ہے میں غلط ہوں ہم کی چیزوں کو دوسری طرح سے لیتے ہیں ہم دوسری چیزوں کو بہت زیادہ اس طرح سے لیتے ہیں جیسا کہ یہ نسابی ہیں اور اس کے کتاب کے اندر وہی بات دسکس کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان جیسے شاید عمر نے اپنے دبائچے میں بھی لکھا کہ ہم انسان کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں سوتے ہیں اور کام کرنے کے لیے کوئی چھوٹے موٹھی نوکری کر لیتے ہیں تو یہ زندہ رہنے کا ایک بڑا پست مقام ہے یہ بالکل وہی ہے جو جانوروں کا یا حیمانوں کا ہوتا ہے اصل مقام اس سے بالتر ہے اور وہ مقام یہ ہے کہ ہم فلسفہ تاریخ سائنس یا ایسا کچھ بھی جو فکر پر آمدہ کرتا ہو اس پر ہم سوچتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہاں سے ہم اصل میں ایک انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں ایک فکر کرنے والے جانور کی شکل میں نظر آتے ہیں وہی سے ہمارا مقام متعین ہوتا ہے تو میں اس کتاب آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں اس کتاب میں میں نے کیا پایا پچھلی ہفتے دو ہفتے میں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتاب کیا چیز ہمیں یہ کتاب ہمیں خصوصا کیا دے رہی ہے اس کتاب کی اصل میں نو مضامین تھے جو میری نظر سے گزرے یہ نو مضامین جو ہیں یہ اصل میں بڑے سیلیکٹڈ ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک جو ہے وہ ازائک ایزیموف کا ہے ازائک ایزیموف جو ہیں ان کے حوالے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں مگر میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے دیکھیں آپ کے ساتھ اپ دے کو سوارا می توسکتا لنسکتا باقی تو دوسفونا فرسا چاوگ سوار شاہ رحمت اسوام سوار از ہم مقارنے چاہ شاہ رہا باقی تر tenim بھیر یدی Adultی مجان رکھتا مجان روح مجان رکھتا مجان ر مجان رکھتا مجان رکھتا جمع کیلگت دیوائی دوائے کبھی؟ کبھی میں بگر ہوسات تاہورا میں ارداد کبھی میں حسین سیارات کیلگت دائیت میں ہےس میں بiblیسی سیارات تاہورك تکние طور پاکتاہ کسیئے کبھی اس مطاری پوکتایا؟ سیارات پاکتاہ جود ہے واقعی ش cocان کا مُڈبائی روی انسیق کرنی ادارت ش اگر ایمتہ چیم کسیئے اگر من کی سبب بھی سیارات پاکتاہ نفید منتار شوار کرنی ہم чтоاتے ہیں تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا ازائیک ازموف جو ہیں وہ ایک امریکن رائٹر ہیں اور رائٹر تھے پروفیسر تھے بائر کیمیسٹری کے مگر ان کا کام زیادہ تر ایسی سیریز میں رہا جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سینڈیفک سائنس سیریز کے اندر ان کی ایک مشہور سیریز فانڈیشن سیریز تھی روبرٹ سیریز اور فیچر ہسٹری اس طرح کی چیزوں پر ان کی پانچ سو سے زیادہ کتابیں تھی بوسرن انسٹری میں پڑھاتے بھی تھے ان کا پہلا چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہے سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو مجھے ٹچ کر رہی تھی اس آرٹیکل کی اس میں انہوں نے شروع کی بات کہ سائنس دراصل ابتدا ہوتی ہے اس کی تجسس سے اب یہ تجسس جو ہے وہ یوں تو ایک بہت بڑا لفظ ہے اور وہ تمام تر انسانی فکر کو ظاہر کرتا ہے مگر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا اور پھر انہوں نے بات شروع کری یونی سلورر آرگنزم سے انہوں نے بتایا کہ یونی سلورر آرگنزم کے اندر ڈرائیو ہوتی ہے پھر جب یہ یونی سلورر آرگنزم گروہ کرتے ہیں تو ملٹی سلورر اسٹرکچر بنتا ہے نیورالوجیکل اسٹرکچر بنتا ہے تو ان میں ارچ پیدا ہوتی ہے یہ ارچ ہے جو ہمیں بلیوں میں کتوں میں بندروں میں نظر آتی ہے پھر یہی چیزیں اور آگے جا کر مختلف اسپیشریس میں مختلف شکل میں نظر آتی ہے تو وہ بات آگے تک گئی ہے کس طرح سے ڈیزائرڈ لپ ہوتی ہے وہ ڈیزائرڈ کا تعلق انسانوں سے کیا ہوتا ہے تو یوں یہ انہوں نے اس چپٹر کے اندر گریجولی چیزوں کو بریڈ کرتے چلے گئے درمیان میں اسی موضوع کے اندر اسی آرٹیکل کے اندر انہوں نے مختلف مثالے دیں وہ چلے گئے پیچھے یونانی دور میں اور بتائے کہ صاحب خواہش جو ہے وہ یونانی دور میں اس کو اگزیمپلیفائی کیا فر اگزیمپل انہوں نے بتائے کہ صاحب پینڈورا باکس والی آپ کو یاد ہوگا ایک پینڈورا باکس ایک لفظ جو مقصر استعمال کرتے ہیں کہ پینڈورا نائم کے خاتون تھی ایک عورت تھی جس کا کیریکٹر ہے یونانی کہانیوں میں کہ صاحب پینڈورا باکس مت کھولنا اور وہ عورت جو ہے اس کے خواہش ہوتی ہے وہ پینڈورا باکس ا کیسے لائک ہے ایک داستان ہے ایک داستان کی داستان جسے ہم کہتے ہیں وہ پینڈورا باکس کھول دیتی ہے اور اس میں سے بیماریاں خہت اور نفرتیں اور ہر طرح عمام چیزیں باہر نکل آتی ہیں اسی طرح بائبل کا خصہ ہے اب بائبل کے خصے کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو اس میں جو صاحب کی علامت ہے انہوں نے لکھا اس کے اندر کہ صاحب کی جو علامت ہے وہ اصل میں خواہش کی علامت ہے اور وہ صاحب کو کچھ کرنا نہیں پڑا کیونکہ ہوا جو ہے اس کے اندر ویسے ہی ایف کا جو کیریکٹر ہے بائبل کے اندر یہ ہوا کا جو قرآن شریف میں اس کے اندر ویسے ہی ارج ہے ایک خواہش ہے تو اگر صاحب جو ہے کچھ نہ بھی کرتا تو بھی وہ تجسس میں چلی جاتی ہے اور جانی کوشش کرتی ہے تو یوں انہوں نے اس آرٹیکل کو آگے بڑھایا اور چیزوں کو پھیلاتے چلے گئے یعنی دیو مالائی داستانوں کی بات کی اور یہ بھی کہ صاحب کس طرح سے انسان جو ہے وہ ارتخائی پروسس سے گزرتا چلا جاتا ہے مگر پھر وہ خاص طور پر پیچھے گئے اور ایک بار پھر رومن دور میں گئے اور انہوں نے بتایا کہ کیا چیز مختلف تھی اب یہاں میں آپ سے ایک سوال خود بھی کرنا چاہوں گا اور میں نے خود سے بھی کیا وہ سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج سے دو ہزار سال پہلے جب ہمیں تمام یونانی علم نظر آتا ہے سارا فلسفہ نظر آتا ہے تو ہمیں وہاں سائنس کیونی نظر آتی یا پھر ہم میڈیول ایج میں آتے ہیں نوی سے بارویں صدی میں تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے مگر ہمیں سائنس کیونی نظر آتی اس طرح کی ج جو کم تھی تو انہوں نے اس کو یہاں پوائنٹ آٹ کیا یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو میں نے خود بھی یہاں سیکھا انہوں نے بتایا کہ یہاں پر مسئلہ صرف یہ تھا کہ ابسٹیک ٹھنکنگ اور جنرلائزیشن دو اہم باتیں تھیں جنہوں نے جنہوں نے یونانی تھنکرز کو کسی حد تک محدود کر دیا تھا تو یہاں پر جب ازائیگ ایزیموف جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ڈیڈکشن اور انڈکشن جو فکر کا انداز ہے وہ مختلف رہا یہ ڈیڈکش انڈکشن جسے کہتے ہیں منطقی انداز فکر ہے جس نے یونانیوں کو محدود کر دیا اور اس کے بعد ہم جب میڈیبل ایج میں آتے ہیں تو ہمیں انڈکشن انداز دلائل کا ملتا ہے منطق کے اندر اور ہمیں ایک اگلے سٹیپ ملتا ہے اور اس کے بعد ایک تیسرے سٹیپ آتا ہے جس کا ہم ابڈکشن کہتے ہیں یہ ابڈکشن وہ ہے جو ہمیں پندرہوی صدی کے بعد ملتا ہے یہ تین بڑے سٹیپ ہیں جو ہمیں سائنس کی طرف راستے کو دکھاتے ہیں یہ آرٹیکل بہت اہم ہے جب آپ یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے میں نے اس میں سے بہت ہی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں اب میں آپ کو اگلے ڈسکشن کے دوران یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈیڈکشن کیا ہے اور ایبڈکشن کیا ہے اور انڈکشن کیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے آرٹیکل کے اوپر گلیلیو کے اوپر کیونکہ مجھے ان باتوں کو آگے لیا کے مربوط کرنا ہے دوسرا جو آرٹیکل ہے وہ ہے گلیلیو کے اوپر وہ ہے برنڈ رسل کا برنڈ سنچری کا ایک گریٹ فلوسفر ہے میتیمیٹیشن ہے لوجیکین ہے اور انیلیٹیکل فلوسفر ہے نائنٹین فیفٹی کا اس کو نوبل پرائز ملا تھا انٹی وار ایکٹیویس تھا بیٹش جیل میں دو بار رہا اور انٹی امپریلس تھا اور بہت سی باتیں تھیں لیکن ایک جملہ خاص طور پر میں آپ کے سامنے ریویو کروں گا کہ ان کا ایک جملہ ہے جو اکثر میرے ذہنے گونچتا رہتا ہے وار کے حوالے سے تھا وار دز نور دیترمین ہو اس رائیٹ آنلی ہو اس لیفت یہ کتنا معنی خوش جملہ ہے آپ سمجھ گو گے ایک چھوٹی سی کلپ ہے حضرہ دیکھئے گا تاکہ آپ دیکھیں برنڈ رسل کیسے تھے ان لائف ای اگر چکا رویٰ ترمینو فرDRخули تھے مجیگ اس نس سے نیست آنی لیے اے داؤی مجری kıی اپر مجید ہوتے مجیدی اے تنیست آسوجی 보이 shoeہ ترمین لاک چکا رویہ یalandructین ای tratا化Phน dispositouver وہ ر第二 سور یا اتنی جیسی تو میری عن داؤی مجید mereatری میںelineی separated میری jamais که یا چکے جد おڈی ی ماں مجیدowy تو دوستو ہاں برڈن رسل سے اب اور متعروف ہو گئے ہوں گے اس لیے کی ان کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے تو برڈن رسل کا جو چیپٹر ہے گلیلیو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ اس میں انہوں نے ذرا سا کھل کر لکھا ہے وہ تو لکھتے کھل کر تھے خصوصاً انہوں نے بتایا ہے کہ کیا وجہ ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ کیا وجہ ہے کہ یونان میں ایک فکر جو ہے وہ ڈیڈکشن کی حد تک رہی اور بعد میں ہم نے دیکھا میڈیویل ایج کے اندر کیوں وہ دوسرے لیول پر اس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں ہمارا ہو گئی میں آپ کو بتاتا چلوں ڈیڈکشن کیا ہے ڈیڈکشن یہ ہے کہ اس میں ایک بہتی تین سٹیپس ہیں جس کو ہم سمجھ لیں کہ ڈیڈکشن میں ایک رول ایک جنرلائز آئیڈیا موجود ہوتا ہے جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو مشکل سے بکتی ہیں دوسری چیز اس کے اندر پھر ہوتی ہے کیس کیس کیا آئے صاحب کے اگر فرض کریں کہ ہم کسی چیز کی خیمت بڑھا دیں تو کیا ہوگا تیسرا ہوگا کس کا ریزلٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہ مشکل سے بکے گی اس لیے کہ چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں تو وہ مشکل سے بکتی ہیں تو ریزلٹ وہی آیا جیسا کہ ہمارے پاس آلیڈی ایک جنرلائز رول موجود تھا یہ ڈیڈکشن کا بنیادی اصول ہے اور یہ یونانی وہی تک محدود رہے یہ بلکل ایسی بات ہے کہ تمام انسان مر جاتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ سخرات مر گیا تیسری بات سخرات مر گیا کیونکہ تمام انسان مر جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ جنرلائز شروع ہوتے تھے اور اس کے بعد ریزلٹ کیریئٹ کرتے تھے جب ہم میڈیول دور میں آتے ہیں تو ایک چیز اگلے سٹپ پر آتی ہے اس کے اندر ہمیں دوسرا سٹپ ملتا ہے جس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں انڈکشن یہ ہے کہ پہلے کیس ہوتا ہے ارے بھئی چیزوں کی قیمت میں نے قیمت اپنے گھر کی بڑھا دی تھی بکا نہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کیا ہے کہ کیس ہے جو بنے رکھا نتیجہ کیا ریزلٹ کیا آیا اس کا کہ وہ بکا نہیں کیونکہ قیمت بڑی ہوئی تھی اس کے بعد رول کیا بنا بھئی چونکہ قیمتیں اگر زیادہ ہوں تو سامان بکتا نہیں ہے یہ وہ والی بات ہوگی پھر اس طرح سے ہمیں انڈکشن ملا یعنی یہ میتھڈ الٹا اور اپوزٹ ہوا اور دوسرے رخ میں چلا گیا فرق سے بھی اتنا ہوا کہ پہلے ہم نے کیس دیکھا اور بعد میں ہم نے رول بنایا وہاں ہم نے پہلے رول بنایا تھا اب بعد میں ہم کیس پر آئے تھے تیسری سٹپ جو گلیلیو کی بات کی انہوں نے وہ ابڈکشن کی ہے ابڈکشن بالکل مختلف ہے وہاں پہلے آپ ریزلٹ دیکھتے ہیں ارے بھے کوئی چیز مہنگی تھی وہ بکی نہیں اب آپ کو پہلے سال کہے کہ صاحب مہنگی تھی اس لیے نہیں بکی تو اب رول کیا بنا چونکہ وہ مہنگی تھی اس لیے نہیں بکی تو پھر ریزلٹ کے ابڈکشن کی سلسل ہم نے کہا ہے کہ آخری چیز جس پر ہم غور کریں گے وہ کیس ہے کیس یہ کہ اچھا دیکھیں تو سیئے وہ بکی کیوں نہیں وہ چونکہ مہنگی تھی اس لیے نہیں بکی تو کیس کیا بنا کیونکہ وہ مہنگی تھی اس لیے نہیں بھی کی لیکن اس سے اور بھی بہت سے راستے پیدا ہو گئے اور بھی بہت سارے بخول کیسے سٹیٹسکس بن گئی کہ جارہ اور بھی چیزیں دیکھ لیں تو انڈکشن جو ہے وہ سائنٹیفک تھنکنگ کی طرف لے کے جاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک اور مثال دیتے ہیں تو ابڈکشن کی کہ ریزرٹ کیا ہے سب فور ایکزامپل ہم پہلے ریزرٹ دیکھ لیتے ہیں کہ دو آنکھیں ایک ناک اور دو پاؤں والا جانور جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں والا جانور جو ہے وہ مر گیا چلے ایسا کل دیتے ہیں والا جانور مر گیا اچھا بھئی اب ریزرٹ رول کیا بنا دو آنکھیں ایک ناک اور دو پاؤں والا جانور چونکہ انسان ہوتا ہے اور سب انسان مرتے ہیں اس لیے مر گیا لیکن کیس کیا بنا آخر میں کیس یہ بنا کہ سارے انسان مر گئے لیکن ان میں ایک توتہ بھی تھا اس کی بھی دو آنکھیں تھیں ایک ناکھ تھے اور دو پاؤں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ کوئی گر بڑ ہے ہمیں اپنے اسٹیٹسکس کے دائروں کو بڑھانا پڑے گا یہ ایک سوچنے کا انداز ایک منطق کا انداز ہے جس کو ہم ابڈیکشن کہتے ہیں یہ ابڈیکشن تھا جو پندرویں صدی میں زیادہ بخول کیسے اپنے اسٹیٹسکس کے انداز میں سامنے آیا اور اس نے زیادہ راہیں سوچنے کی پیدا کی تو ان کا کہنا تھا ہمارے برنرڈ رسل صاحب کا کہ یونانیوں کے ساتھ مسائل یہ تھے کہ وہ تھنکنگ کو ڈیڈیکشن لوجک تک رکھتے تھے اور دوسرا پرابلم یہ تھا کہ وہ پریکٹیکل نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو یونانی دور میں بہت کام ملے گا دنیاتی فکر کے اوپر یعنی الہامی فکر کے اوپر آپ کو بہت کام ملے گا ریاضی پہ جمیٹری پر آپ کو کام ملے گا فلکیات پر کیونکہ ان کے اپنے جنرلائز رول موجود تھے اور پھر وہ اس کے اوپر منطق پر کام کرتے تھے لیکن جب اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آتی تھے تو وہ نظر نہیں آتے تھے اس بارے میں ایک چھوٹا سا خصہ ہے کہ ایک بار ارستو سے ان کے شاگرد نے کہا کہ اس کو جو آپ نے جمیٹری مجھے پڑھا ہی اس کا فائدہ کیا ہے تو اس پر ارستو صاحب نے ان کو ایک سکہ دیا اپنے شاگرد کو اور کہاں نکلو یہاں سے مل گیا تمہیں فائدہ اب اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ ارستو کوئی بات پسند نہیں آئے کہ تم اس کا فائدہ ڈھونڈ رہے ہو لیکن اس سے ایک لوجک بھی سمجھ میں آئی کہ آخری اس میں غلطی کیا تھی اس سیوڈنٹ کی کہ اس نے پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے یہ فائدہ جو تھا یہ نہیں سوچتے تھے یونانی یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیں وہاں نظر نہیں آئی اور سائنس آگے نہیں بڑھ پائی کیوں اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کام کرنے کے دوسرے معاشرے میں تھے یعنی کام کرنے کا معاشرہ الگ تھا اور سوچنے والوں کا معاشرہ الگ تھا اسی وجہ سے یونان میں ایک سائنٹیفک تنکنگ نظر نہیں آئی میڈیوال دور کے پر بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی برنرڈ رسل نے اس ڈسکشن میں کہ عرب جو تھے ان میں بھی یہ چیز دیفیشنٹ تھی وہ دھاتوں سے سونا بنانا چاہتے تھے مگر اس سے آگے پھر نہیں بڑھنا چاہتے تھے تو وہاں پر بھی انڈکشن میں فسے رہے وہ اور کبھی بھی ابڈکشن کی تنکنگ پروسس میں نہیں گئے پندرہویں صدی میں گلیلیو نے شلسلہ شروع کیا اور جب گلیلیو نے کہا کہ یار جو یونانی فکر ہے وہ غلط ہے کہ صاحب دو ہم وزن اگر ہم اشیاء کو اوپر سے پھیکیں تو بھاری چیز پہلے گرے گی اور ہلکی چیز بعد میں گرے گی وہ جناب پیسہ نام کا ایک بڑا ٹوور تھا اس پر چڑ گیا اور اس نے لے کر دونوں اشیاء ایک ساتھ چھوڑ دی اور ٹھیک اس جگہ چھوڑی جہاں اور پروفیسس پڑھانے کے لیے جا رہے تھے اور اس نے بتایا کہ دیکھو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی گری حالانکہ ایک دس پونٹ کا تھا اور ایک پونٹ کا وزن کا تھا تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ پریکٹیکل ایفیکٹس ہیں جنہوں نے ایک سوچ کا نیا دھائرہ پیدا کر دیا انہوں نے ناظرین اکرام پرنوی صدی میں گلیلیو نے ایک اس طرح کی جو شکل پیدا کی کہ ہر چیز پر نظر اٹھائی ایون یونانی فکر کے اوپر املی اٹھا لی انہوں نے کہہ دیا صاحب کہ نہیں زمین جو ہے وہ مرکز نہیں ہے کائنات کا ہرگز نہیں سورج جو ہے وہ خود بھی بخواہل کیسے سرکولیٹ روٹیٹ کر رہا ہے جس طرح زمین روٹیٹ کر رہا ہے تو اس نے ایک کے بعد ایک تمام فکر کے اوپر بخواہل کیسے ہم کہتے ہیں نا انگلیش میں سٹوک لگانا شروع کر دیئے نتیجہ یہ ہوا کہ ساری عمارتی گرتی چلی گئی اور بالاخر اس جو آرٹیکل ہے اس میں برنر رسل نے وہ پورا کا پورا ایک مضمون چھاپا ہے جس میں کرسچینٹی کے سامنے انہوں نے بازابطہ ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی رکومنٹ کی کہ وہ اپنے ان تمام خیالات کا اظہار نہیں کریں گے جو ان سے جو کرسچینٹی سے متساد ہوں گا ہے نا انہوں نے ایک شورٹ برک کے بعد آتے ہیں اور اس کتاب کے باقی حصو کو دسکتے ہیں نیسا ساتھ رہی ہے موسیقی When you're involved in a personal injury incident you need a law firm you can trust a law firm that has the necessary expertise to ensure you get the compensation you deserve at JS Law we have proved our success in helping victims of car accidents slip and falls and other personal injury matters at JS Law we use our knowledge and expertise to ensure you are not taken advantage of by insurance companies call us today or visit jslaw.ca and let us help you get your life back the team of two just for you Ahmad and Shaila Jafri the team of two just for you bringing you designers and bridal expo on saturday april 20th and 21st at mississauga convention center from 1pm till 11pm showcasing casual formal and bridal wear jewellery fashion and beauty even decor exhibition sale fashion shell food music variety of stalls free admission and parking call Shaila 647-273-2393 log on to teamup2events.com want your event to be the most memorable DJ Sam will take you on a musical ride DJ dancers doll players musical shows acrobats fire shows children's entertainment contact Desi Live Entertainment at 647-622-0192 or visit desiliveentertainment.com it's time to set the flow on fire with DJ Sam Uruj Financial ke zahid sayyid lai aapke family or friends ke liye travel and visitors insurance joday aapko best plan at best price mahana payments plan for super visa insurance aur claim me madad aapke behter mustakbil ki zamanat Uruj Financial Uruj Financial ke zahid sayyid lai aapke mortgage debt ke liye life insurance and in case of disability monthly payment plan jo aapki family ko de benefit na ke aapke bank ko aapke behter mustakbil ki zamanat Uruj Financial if you are looking for a reliable professional and affordable travel agency in your town then your search is over Global Travel and Tours is your personal travel partner our dedicated staff at Mississauga Jeddah and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free memorable and cost-effective we will assist you with hotel reservations the transportation visa assistance and travel insurance we are the number one pilgrimage specialist for Hajj Umrah as well as Ziyaretz to Iran and Iraq Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel immigration and forex needs we are IATA approved agents and an authorized Umrah agent to book your holiday or Umrah package please give us a call call right now at 1-877-275-3555 we look forward to hearing from you ناظرین بلو نگوال حاضر ہیں آپ سوچتے کیوں نہیں شہزاد احمد صاحب کی بہت خوبصت کتاب ہے جو میں نے پچھلے ہفتے پر دیر ہفتے میں پڑی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں سے شیئر کروں تیسرا چپٹر جو اس کتاب کا ہے اس کا عنوان ہے سائنسی تفتیش تفتیش کا طریقہ یہ تھامس ہنری ہکسلے جو انگلیش بیالوجسٹ انترپولوجسٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ آرچکل اٹھارہ سو پچیس میں پیدا ہوئے تھے انیس اٹھارہ سو پچانوے میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انہیں ڈارونس بلڈاؤگ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کی وہ ڈارون کے بہت بڑے حمایتی تھے اچھا اگنوسٹیسزم کا آپ نے لفظ سنا ہوگا اگنوسٹک ہم اکثر کہتے ہیں یہ بھی انہی کے ہی ایک بخول کیسے ان کا ہی کام ہے اگنوسٹیسزم کا اگنوسٹیسزم کے بارے میں ایک جملہ میں ضرور کہتا چلوں آپ کو جو آپ کو شاید ایک اور مزیدار بات بھی اس جملے سے پہلے کہ یہ کہتے ہیں try to learn something about everything and everything about something it has lot of meaning اس کے علاوہ اگنوسٹیسزم کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں وہ کہتے ہیں کہ اگنوسٹیسزم یعنی مذہب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا جیسے خدا کے حوالے سے میں نہیں پتا تو اگر ہمیں کچھ نہیں پتا تو ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے سائنٹیفک ایویڈنسس نہیں ہیں کیونکہ سائنٹیفک ایویڈنسس نہیں ہیں تو ہمیں بلیف اور نون بلیف کے درمیان رہنا چاہیے یہ ان کا خیال ہے اور افکرس یہ اپنے خیال رکھنے کے پورے بخول کیسے حق رکھتے ہیں سائنسی تفتیش کا طریقہ کار والا جو آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں چھوٹا سا آرٹیکل تھا یہ انہوں نے یہ بتانا چاہا اس میں تھامیس ہنڈری ہکسلے صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھائی سائنٹیفک فکر جو ہوتی ہے سائنٹیفک انداز فکر جو ہوتی ہے جب ہم سوچتے لگتا ہے ایسا ہے جیسا کہ یہ بہت بڑی فکر ہے جو کچھ لوگوں کو خدرت نے نواز دی ہے جن کا ذہن سائنسی ہے مگر دراصل یہ فکر کموں بیش ہر انسان کے پاس ہوتی ہے یہ جملہ وہی ہے جو شہزاد ایون نے بھی کہی شروع اپنے فلاپ میں کہا تھا کہ ہم سوچتے کیوں نہیں یعنی بہت چیزیں ہیں فر ایکزمپل آپ بازار جاتے ہیں اور سیب خریدتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سیب ہے جو سخت ہیں اور ہرے ہیں آپ ان کو چکتے ہیں آپ کہتے ہیں یاری میٹھا نہیں ہے پھر آپ دوسرا سیب دیکھتے ہیں وہ بھی ہرا ہے اور سخت ہے آپ اس کو بھی چکتے ہیں وہ بھی آپ کو میٹھا نہیں لگتا ہے تو پھر تیسری بار آپ اٹھاتے وقت سوچتے ہیں نہیں میں نہیں اٹھاتا مجھے سیب نہیں چاہیے اس لیے کہ پتہ ہے کہ میٹھا نہیں ہوگا تو کیا ہوا آپ نے مشاہدات کر لیے تھے آپ ایک تجربے سے بھی گزر گئے اور آپ نے ایک بخول کیسے ایک نظریہ بھی دے دیا یا سوج بھی لیا اور اس کے لحاظ سے آپ نے اس کی implementation بھی کر لیا اور وہ سیب نہیں اٹھایا تو یہ ایک سائنسی طریقہ عمل ہے ان کا کہنا ہے یہ مثال انہوں نے ہی دی اپنے article میں اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم presume کرتے ہیں اس کی بھی چھوٹی چھیک مثال دی انہوں نے کہا کہ صاحب آپ اپنے گھر میں آئے آپ نے دیکھا کہ آپ کی کچھ بہت خیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی اب وہ وہاں نہیں ہے مگر آپ نے ساتھ میں دیکھا کہ کچھ نشان ہیں کچھ گندے پیروں کی نشان ہیں کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور وہاں سے ہوا بھی آ رہی ہے اور پردہ بھی ہٹا ہوا ہے تو ہو نہ ہو کوئی آیا ہے آپ فورم سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب کوئی چور آیا ہے تو اور آپ کی چیزیں چھوٹا کر چلا گیا آپ اپنے کسی دوست سے اس کا تصرہ کرتے ہیں اور وہ دوست آپ سے کہتا ہے کہ یا تم کچھ زیادہ جلدی میں نہیں ہو ہو سکتا ہے کوئی بندر آیا ہو ہو سکتا ہے کوئی جانور آیا ہو ضروری تو نہیں کہ چور ہو مگر آپ پولیس سے اطلاع کرتے ہیں پولیس کو بتاتے ہیں اور بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کو سامان مل جاتا ہے اور یوں آپ کو اپنی کھوئی بھی چیز مل جاتی ہے یا چوری ہوئی بھی چیز مل جاتی ہے اب یہاں پہ حقصلے صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلکل وہی سائنسی طریقہ ہے جو آج سے چار سو سال پانٹ سو سال پہلے نیوٹن نے کیا تھا جس طرح سے انہوں نے فلکیات کے خوانی نکالے جس طرح سے لپیس نے کیا تھا یہ بلکل وہی طریقہ ہے کہ کس طرح سے ارسام فلکی کی دریافت کی انہوں نے کس طرح سے گردش کے سارے رول نکالے کس طرح سے حرکت کے خوانین ہمارے سامنے آئے یہ سب کچھ کچھ اسی طرح سے ہوا ہے جس طرح سے آپ نے بہتر اپنی چوری کا سامان نکال لیا یہ وہی سائنٹیفک میتھرڈ ہے اس چیپٹر کے اندر انہوں نے نہ صرف اس ساری گفتگو کو مختلف مثالوں سے بیان کیا بلکہ پھر بعد میں کئی سوال بھی اٹھائے جو لگتے تو تھوڑے سے ناظرین کرام ٹیکسٹ کی طرح کے ہیں مگر ہیں اچھے کیونکہ آپ کو دوبارہ سوچنے پر آمدہ کرتے ہیں اگلے چیپٹر پر آتا ہوں ناظرین کرام اگلے چیپٹر ہے تجسس کے نام سے یہ چیپٹر یہ چہتہ باب یہ ایڈمنڈ مارگن نے لکھا ہے ایڈمنڈ مارگن جو ہیں انیسے سولہ میں پیدا ہوئے تھے دوہزار تیرہ منگی ڈیتھ ہوئی یہ ایمریکن ہسٹورین تھے ییل یونیسٹی کے پروفیسر ہے ان کے والد جو تھے وہ ہارورڈ یونیسٹی کے پروفیسر تھے اچھا ان کے بارے میں ایک اور ہسٹورین ہے تھومیس ایس کٹ انہوں نے کہا تھا کہ سمپلی ہیس دہ ون اف دہ بیسٹ اکیڈمیک پروس سٹائلسٹ ایمریکن ہیس ایمریکہ ہیس ایور پروڈیوسٹ یعنی ان کی پروس اتنی اچھی تھی انہوں نے ڈاکٹیٹ کیا ہاتا ہے ہسٹری آف ایمریکن سیولائزیشن میں ان کا یہ آرٹیکل ہے اس کا نام ہے تجسس اچھا اب اس آرٹیکل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تجسس کیا چیز ہے یہ کہتے ہیں کہ تجسس کہنے کو صرف چھوٹی سی بات ہے مگر یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اس آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ تجسس سکولرشپ ڈیولپ ہوتی ہے کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ تجسس شروع تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ صاحب کوئی معاملی سی بات ہے فر ایکزامپل بچے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آگ گرم کی ہوتی ہے اپنی ماں سے اور ماں بولے کہ بھئی مجھے کیا پتا آگ گرم کی ہوتی ہے تو وہ اس بات کو دبا سکتے ہیں کہ بھئی ایسے سوال ناک کی جائیں جس کی جواب ہمیں مطلب یہ تھوڑا مشکل سوال ہے سائنس کے حوالے سے لیکن یہی سوال بعد میں جا کر یونسٹری لیول پر وہی بچہ اپنے پروفیسر سے پوچھتا ہے یا اس دوران خود ہی دریافت کرتا ہے اس کا جواب یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو بات صحیح ہے تجسس کی لیکن آگے جا کر کہتے ہیں کہ اس کی قطرنا خاصیت بھی ہے اسی آرٹیکل میں آگے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی قطرنا خاصیت یہ ہے کہ یہ تجسس جو ہے سائنس مذہب اور سیاست کی جو تمام میتھڈالوجی ہے اس کو ایک کے بعد ایک چیلنج کرنے لگتا ہے اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ پورے ماشرے میں اتھل پتھل کا سبب بن جاتی ہے تو یوں انہوں نے تجسس پر بات کی اور اس میں جو ایک اور اہم بات جو مجھے لگی تھی پڑھنے کے دوران وہ تجسس کے حوالے سے جب وہ اسکولرشپ پر گئے تو انہوں نے بتایا کہ اسکولرز کے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ تجسس کے نتیجے میں جو کچھ بھی وہ علم حاصل کریں اس کا ابلاغ بہت ضروری ہے اور یہ ابلاغ کی کمی تھی یونان میں اور میڈیول دور میں جس کی وجہ سے بھی ایک جو جسا ہم کہتے ہیں کومنیکیشن لیک آف کومنیکیشن تھا جس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں محتاج رہ گئیں عام الناس تک پھیلنے میں وہاں تک نہیں پہنچ پائی اور ان کو اس کا فائدہ نہیں ملا بہرحال انہوں نے اس حوالے سے بات کی اس چپٹر کے اندر اور بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں جہیں وہ ایک کنٹیجیوز بیماری کی طرح ہوتی ہے تجسس اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آپ کے علم اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یوں آپ کو ایک نئی جلا بخول کیسے علم کی ملتی ہے یا بخشی جاتی ہے بخول کیسے علم سے تو یوں اس حوالے سے یہ آرٹیکل بہت مجھے بڑا متاثر کن لگا اور سمجھ میں آیا ہے کہ یونیسٹری سکولرز میں کیوں سوال اٹھانا ضروری ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے اگلا جو آرٹیکل ہے ناظرین کرام اس کے رائٹر کا انہوں نے نام نہیں لکھا اس کا نام تھا واضح فکر کے مختلف دھنگ اس میں چونکہ خاصا بڑا آرٹیکل تھا اس میں کچھ باتیں جو میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ مجھے جو بڑی جس نے متاثر کیا وہ سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کنفیوزن تھی جو بہت مطلب ایسی بات تھی جس پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور سوچیں اور میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کنفیوزن میں کیا فرق ہے سبجیکٹیو کنفیوزن سبجیکٹیو یہی ہے کہ کنفیوزن کے بجائے پہلے چلے جاتے ہیں سبجیکٹیو جو ایک تھارٹ پروسس ہے وہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں جو اٹھال ہیں فر اگزامپل ففٹین سنچری میں امریکہ دریافت ہوا تھا یا پھر یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی ایک اٹھال حقیقت ہے چودہ سے اٹھارے کے درمیان فرسٹ ورل وار ہوئی تھی یہ تمام واقعات جو موجود ہیں وہ ابجیکٹیو ہیں اور سبجیکٹیو یہ ہے جو ایک تھارٹ پروسس ہے فر اگزامپل آپ کہتے ہیں کہ فلا شخص جو ہے وہ ایک عظیم جنگجو لیڈر ہے تو عظیم ہے اس کا تعیون کون کرے تو یہ ایک فلا عورت نے فلا ہیر سٹائل بنایا ہے اور یہ ہیر سٹائل پہلے سے اچھا ہے تو یہ ایک سبجیکٹیو تھارٹ پروسس ہے تو عبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کے اندر ایک واضح فرق ہے انہوں نے اس موضوع کے اوپر یہ آرچکل لکھا ہے اور اس کے کنفیجن کے حوالے سے بات کیے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سائنٹیفک تھارٹ پروسس اس بیک گرانڈ میں کس طرح سے پھیلتا ہے ادھر پھر دوبارہ یہ انڈکشن اور ڈیڈکشن پہ گئے اور بتایا ہے کہ انڈکشن میں کس طرح مرحلہ وار ہمیں آگے بڑھتے رہے ہیں ہم سائنٹیفک تھارٹ کی طرف کس طرح ہم شواہد جمع کرتے ہیں اور پھر شواہد کے بعد ہم کس طرح سے ایک بخول کیسے نقطہ نظر پیدا کرتے ہیں یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ میڈین کیا چیز ہوتی ہے موٹ کیا چیز ہوتی ہے ایوریش کیا چیز ہوتی ہے اور پھر اس کے نتیجے اس کے بعد جو ایک نتیجہ سامنے آتا ہے ہم اس کا انیلیسس کیسے کرتے ہیں ان مفضوظوں کا امتحان کیسے لیتے ہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کنکلوجن میں کس طرح پہنچتے ہیں اس کے لئے ایک چھوٹی سی مثال بتاتا چلوں پولیو کی ویکسینیشن آئی انہوں نے کہا کہ پولیو کی ویکسینیشن کے بعد بھی کچھ لوگ بچے مرتے چلے گئے تو اب سوال اٹھا کہ پولیو کی ویکسینیشن سے بچے کیوں مرتے چلے گئے جواب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ویکسینیشن صحیح تھا یا نہیں ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے انٹیجن لائیو ہو ڈیڈ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ویکسینیشن بچوں کے لئے ریزیسٹنس تھی تو ایک چیز جس کے اوپر آپ مختلف بخواہل کیسے ڈیمنشن میں سوچنے لگیں اس طرح سے ایک انڈیکشن فکر یا انڈیکشن منتق دیولپ ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت نہ صرف بات کی بلکہ بہت ساری ایکسرسائز بھی دی کہ کس طرح سے آپ اس کو اپنے اندر امپروف کر سکتے بلکل ایسی ہے پھر ڈیڈیکشن سلوڈیزم پہ گئے اور پھر وہاں جا کر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ڈیڈیکشن کا تنکنگ پروسس تھا یونانی زمانے میں تو انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں میجر پرمیسس اور مائنر پرمیسس کے ذریعے سے ہم دیڈیکشن پروسس کو نابتے تھے چھوٹا سا بتا دیتا ہوں آپ کو میں کہ میجر پرمیسس کیا ہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں علیف بے ہے اور مائنر پرمیسس کیا ہے جیم بے ہے تو ان کے درمیان نتیجہ کیا آئے گا جیم علیف ہے کیونکہ آپ نے نوٹ کیا کہ میجر پرمیسس کیا ہے علیف بے ہے مائنر پرمیسس کیا ہے جیم بے ہے اور ان دونوں میں کامن کے نظر آئے آپ کو علیف اور جیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیم جو ہے وہ علیف ہے تو یہ اس طرح کی بات ہے یا اسی طرح سے اور کومن اگزیمپل آپ کر سکتے ہیں کہ ٹورنٹو میں 75 فیصد اسٹور میں فلان چیز مل جائے گی پھر میں بولتا ہوں ٹورنٹو میں ایک اسٹور میرا بھی ہے تو اس کا جواب کیا آیا 75 فیصد امکانات ہے کہ وہ چیز میرے اسٹور مل جائے گی تو یہ ایک فکر کا انداز تھا جو دیڈکشن کے حوالے سے میجر اور مائنر پرامیسز کے حوالے سے ڈیولپ ہوتا تھا اور اسی طرح سے یونانی سوچتے تھے تو یوں یہ ڈسکشن اس آرٹیکل میں ہوئی ہے آرٹیکل بلا شبہ پڑھنے کے لائق ہے اس میں بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری ایکسرسائیسز ہیں اور جوں جوں آپ اس چیپٹر کو پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کے ایک کے بعد ایک چیزیں جو نہ کھلتی چلی جاتی ہیں اور سامنے آتی چلی جاتی ہیں بڑی خوبصورت کتاب ہے میرا خیال ہے کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ہم اگلے چیپٹر پر چلتے ہیں اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے روبرٹ ہینری تھاؤسس کا اور روبرٹ ہینری تھاؤسس کے بارے میں بتاتا چلوں اور اس کے بعد ایک بریک پہ جاؤں گا اور پھر باقی کتاب میں آپ سے ڈسکس کرلوں گا کہ روبرٹ ہینری جو تھالس ان کا نام ہے یہ بیٹش سیکالوجسٹ ہیں اور پیرا سائیکالوجی جس کا آپ نے سنا ہوگا پیرا سائیکالوجی مینز جیسے کہ بڑی مزیدار سی چیز ہے کہ ڈیتھ سے پہلے کے ایکسپیڈینسز یا پھر رینکارنیشن یا پھر ٹیلی پہتھی یہ پیرا سائیکالوجی کہلاتی ہے تو یہ پیرا سائیکالوجیز بھی تھے اور ان کی ایک مشہور کتاب تھی سٹیٹ اینڈ کلک تھنکنگ کے نام سے تو ناجر کے نام ایک بریک کے بعد آتا ہوں اور پھر میں اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور آپ کو اس کتاب کے حوالے سے ایک سمری بھی دے دوں گا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ کی کیا سیکھا آتا ہوں کشور دک کے بعد موسیقی موسیقی انجریوں نے انجریوں کے لگے بھی انجروں کے لگے بھی انجریوں کے لگے آپ کے لگے لیکنی عبر کی موسیقی sharedتا ہی پرگید جو کی کتاب کرنے کے لگے انجری法وں کے سر رہے آلوم کے لگے آپ کو انجری ہیں احساس کے لگے Proclaim, so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law At Cityscape, this is how we say, I love you. یو بیمتا میا تھا نو پیار کارتا تیو بیسک یتا مجھے تم سے پیار ہے یا تبیل لوبیو تیامو و این Cityscape Come join Cityscape and fall in love. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider Dixie Electronics authorized dealer of all major companies shop with a peace of mind and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances 5120 Dixie Road Unit 11 Mississauga Phone number 905-625-5900 Jewelry کی دنیا میں ایک باعتماد نام آفتہ بالام سالہ سال کا تجربہ لیے لائے ہیں Al-Mدینہ Jewelers Dubai اور Singapur کی لیٹس جولری Diamond پر 75% off Al-Mدینہ Jewelers 7074 Airport Road Mississauga Dairy and Airport Road Call آفتہ بالام at 905-673-0100 Al-Mدینہ Jewelers لینا ہو انٹرٹینمنٹ کا چسکا TV and Video Appliances کی صورت میں یا بنانا ہو زندگی کو آسان اور شاندار Kitchen and Laundry Appliances کے ساتھ اور بھر پور نیمت کے مزے لیجئے Brampton TV and Appliances کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس ہیں پر ایسی ویڈیو ویڈیو اور اپلائنسز ماترسز اور کچین اور لانڈری اپلائنسز کی مکمل رینج سو ابھی وزید کریں Brampton TV and Appliances 801 Bovet Drive West Brampton اور ناظرین گرام اس چپٹر کی میں بات کرتا چلوں وہی کتاب ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ سوچتے کیوں نہیں بہت ہی بے تکلوفی سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لائبری میں اسی طرح باتیں کی جاتی ہے دوسرے سے دوستی اسی طرح باتیں کرتے ہیں جو چھٹا باپ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو راوبرٹ ایش تھولیس نے لکھا ہے چونتیز غیر دیاندارانہ شبہ وازیاں یعنی ہم اس طرح کہا سکتے ہیں کہ 34 ڈس آنسٹ فیلیسیز ان ٹیکسٹ بک فیلیسیز ان لوجک یہ موٹی موٹی باتیں ہیں یہ چپٹر جو ہے ممکن ہے آپ انٹریسٹ لیں مگر اس میں بس موٹی موٹی باتیں انہوں نے بتائی تھی انہوں نے سب یہ بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے وہ ڈس آنسٹ فر ایسیمپل اگر کوئی بھی سائنٹیفک انیلیسیز آپ کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کا فکر آپ کی سائنٹیفک ہے تو جینون ہونے کے ناتے اس میں جذباتی رنگ نہیں ڈالنے چاہیے لفظوں کے اس میں ایسے بیان نہیں ڈالنے چاہیے مثال کے طور پر ایک ایسا بیان جس سے تمام مراد لی جائے مگر اصل میں وہ چند کے بارے میں ہو یا منتقب شواہد سے ثبوت نہیں فرام کرنے چاہیے یہ سب چیزیں ڈس آنسٹی ہیں بلکل ایسے ہی بات کا رخ کسی اور طرف مور دینا چاہیے یا غیر متعلق اعتراض اٹھانا چاہیے اٹھایا جائے یا بلکل ایسے ہی درمیانی حیثیت کو مہت اس لیے تسلیم کر لینا کہ دو انتہاؤں کے مرکز میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں اس میں چانسز ہیں باعث کے پور اعتمادی کے استعمال سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا غلط اسنات اسنات پر ساکھ خائم کرنا سمجھ میں نہ آنے والی نام نہا تیکنکی بنیاد پر ساکھ خائم کرنا سوال اس طریقے سے کرنا کہ جواب تکلیف دے ہو یا کسی مشتبہ خیال کو اس صلیقے سے بہن کرنا کہ دوسرے کی عادت فکر اور تاثب سے مماثل ہو جائے یہ سب چیزیں جنہیں ڈس آنسٹری میں آتی ہیں سینٹیفک دنیا میں اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے ایسی بہت ساری انہوں نے تھاڑی فور نکل کے بتائیں کہ تعریف کا ناجائز استعمال کیا جائے یا تخاظہ کیا جائے یا پھر سپیکولیٹیف استدلال دی استدلال یعنی بہت زیادہ فرضی خسم کے آپ دلائل دینا شروع کر دیں یہ اس خسم کی تمام باتیں ہیں اس چیپٹر میں تھی مخالف کو غصہ دلانا تاکہ وہ دل جمعی سے استدلال نہ کر سکے یا بحث نہ کر سکے وغیرہ وغیرہ تو یہ چیپٹر بھی انٹرسٹنگ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سینٹیفک انیلیسس کے اندر اس قسم کی ڈس آنسٹری کی گنجائش بالکل نہیں ہے ساتھ واری چیپٹر ہے وہ رابرٹ ہینلی دھولس انہی کا ہے انہی صاحب کا ہے جن کے بارے میں نے ذکر کیا تھا یہ ریزننگ ٹیسٹ کے حوالے سے اس کا نام امتحانِ تعاقل رکھا ہے انہوں نے اردو میں لیکن یہ ہے ریزننگ ٹیسٹ اس کے اندر انہوں نے بہت سارے سوال دیئے ہیں اور بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک چیز کو درست کہتے ہیں غلط کہتے ہیں معقول کہتے ہیں غیر معقول کہتے ہیں پھر وہ ساری کیلکولیشن کی ہے اور پھر بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک مخصوص ریزن پر پہنچ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں اب مثال ایک چھوٹی چی دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ تمام مچلیاں پانی کے اندر سانس لیتی ہیں لیکن ویل مچلی کو سانس لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے اب یہ ایک بات ہے دوسری بات ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ویل مچلی اصل میں مچلی نہیں ہے تب یہ بات معقول ہے یا غیر معقول درست ہے یا غلط اس طرح کے بہت سے مطلب امکانات والے آپ کو جملے ملیں گے اس پورے چیپٹر میں بہت مزیدار جملے اور پھر آپ کو ٹیہ کرنا ہوگا کہ کونسی چیز کہاں پر ہے آیا کہ درست معقول ہے یا درست غیر معقول آیا کہ غلط معقول ہے یا غلط غیر معقول اور یوں ایک پورے پورے سٹیکچر دیا اس پر آپ اپنی تمام جب ریزرٹس کو رکھیں گے تو آپ کیلکولیٹ کر کے آنسر نکال لیں گے کہ آیا کہ آپ کی جو ریزرٹس ہیں وہ بائی ایس ہیں یا جینور بہت اچھا چیپٹر تھا ہوا سب سے زیادہ جس چیپٹر نے مجھے متاثر کیا کیونکہ میں تخلیخ اخلیخ کا کام تھوڑا بہت کرتا ہوں مجھے افسان نگاری کا رائٹنگ کا شوق ہے وہ ہے تخلیخی فکر یہ چیپٹر ناظرین اکرام جس رائٹر نے لکھا ہے وہ ہیں ارنسٹ ڈیمنٹ 1866 میں پیدا ہوئے ہیں 1954 میں ان کی ڈیتھ ہوئی فرنچ پریسٹ تھے رائٹر لیکچرر تھے ہارڈ ورڈ یونسٹی میں اور آثر ہیں یہ مشہور کتاب تھے ان کی آرٹ آف تھنکنگ بیس سیلر چھے اپنے زمانے میں 1930s میں اس کے علاوہ اور بھی کتابیں تھیں مائی اول ورل مائی نیو ورل فرم اپیریس بلکنی وغیرہ وغیرہ تقلیخی فکر اس چپٹر کے انہوں نے نام رکھا یہ بہت اچھا چپٹر تھا اس لیے کہ اس کو ذرا سا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر بیشتر سمجھتے ہیں کہ وہ فلان بڑا رائٹر ہے اور ہم تو یہ نہیں کر پائے اگر میں آپ سے کہوں کہ یار وہ دیکھیں فلان تخلیخ کار منٹو ہے یا کرشن چندر ہے یا جیسے ہماری جو عدب سے متعلق لوگ ہیں یا کوئی فلان دانشور ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے انفریائٹی کامپلکس میں چلے آتے ہیں کہ خدرت نے انہیں نواز دیا ہمیں نہیں نواز اس چپٹر میں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے آپ کو بھی بہت کچھ نواز آگیا ہے بس یہ کہ آپ کو پتا نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ کیا چیزیں ہیں جس کو آپ کو غور کرنا چاہئے کہ تقلیخ کمل ہے کیا میں آپ کو اس کی موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں مثلا میں نے بتایا کہ تقلیخ جو ہے وہ اس کی روٹس ہیں وہ آئیڈیاز سے آتی ہیں آئیڈیاز جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ ایک خیال ہوتا ہے جب وہ آپ کو آ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر پرورش پاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس لیول پر آتا ہے کہ وہ آپ میں سے فلو کر کے نکلتا ہے جب وہ فلو کر کے نکلتا ہے تو آپ کے اردویت کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے یہ آئیڈیا بہت ہی معمولی سا ہوتا ہے لگتا بہت معمولی ہے لیکن اس کے اندر بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے پھر انہوں نے کئی فرنچ رائٹرز کی مثالیں دی کہ کس طرح سے ایک معمولی خیال کہ ایک فرنچ رائٹر اپنے باپ کے خبر پر گیا اور وہاں جا کر وہ دعا پڑھ لیا تھا کہ اچانک اس کا حساس ہوا کہ اس کا ایک تعلق پیدا ہو گیا یہاں کی تمام خبروں سے اور تمام انوائرمنٹ سے اور تمام ٹاؤن سے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ایک نیا خیال آیا اور اس نے اس کے پر لکھا اور ایک بہت بڑی کتاب بن گئی اس طرح کی بہت ساری مثالیں انہوں نے دی کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا خیال ایک بڑا خیال بن جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے اب انہوں نے اگلا بھی ایک حصہ اس میں ڈسکرس کیا ہے کہ how do we get your original thought تو بڑی important بات انہوں نے بتائی انہوں نے کہا ہے کہ be yourself پہلی بات ہے be yourself کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کو خریب مت آنے دو جو تمہیں تمہارا آپ نہ رہنے دے اس میں دو major obstruction ہیں ایک ہے lack of confidence اور دوسرا ہے یہ جو ظاہرداری جس کو ہم pretence کہتے ہیں کہ صاحب دوسروں کے خاطر رہ رہے ہیں دوسرے چونکہ society کی environment ہے تو میں ایسا ہوں society کی ظاہرداری ہے میں ایسا ہوں میں ان کی بات میں ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہوں اس لیے کہ مجھے society میں رہنا ہے یہ سب سے بڑی obstruction ہے یہ lack of confidence کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ be yourself جو بھی ہو اچھے ہو برے ہو بڑے ہو چھوٹے ہو just تم رہو honest اپنے آپ سے دوسرا وہ کہتے ہیں جو step ہے وہ ہے find yourself یعنی اپنی ذات کی تلاش کرو اس کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ تنہائی ہے یعنی جو بیرونی زندگی ہے اس سے نکل کر کچھ وقت اپنے آپ کو دو اپنے بارے میں سوچو اس کے بعد وہ آگے بڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی دھرکن کو پہچانو اپنی نفس کو پہچانو اور اس نفس کے ساتھ اپنی دھرکن کے ساتھ بولو اپنے آپ سے اور جو اندر آئے اس کا اظہار کرو اس کے بعد وہ انہوں نے ایک وجدانی قدر کی بات کی انہوں نے کہا وجدانی کیفیت کو سمجھو وہ لمحے سب کے اوپر آتے ہیں تم پر بھی آتے ہیں تم پس اس کو grab نہیں کرتے ہو اس وجدانی کیفیت کو grab کرو وجدانی کیفیت کا مطلب کوئی پرٹیکرلی مذہب کی کیفیت نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ایک مذہبی جملہ ہے وہ ایک جملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے راستے سے خوف کھاؤ کیونکہ وہ ان بریکٹ خدا کبھی واپس نہیں آیا مطلب کیا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی وجدانی کیفیت آئے تو اس کو grab کر لو اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کرو اس خیال کو اپنے اندر رکھو اس کو پالو اس کو ایکسپینڈ کرو اس کو جانے مت دو بہت سے رائٹر چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھ دیتے ہیں کچھ چیزیں ایسی کوئی خیال آئے تو لکھ دیتے ہیں اور اس بات کو پھر جانے نہیں دیتے ہیں ہاتھ سے پھر اس پر ایک مشک کرتے ہیں اس پر لکھتے ہیں اس طرح کی تمام باتیں اس چپٹر کے اندر ہیں ناظرین کرام بہت امپورٹن ٹاپک تھا یہ بہت امپورٹن آرٹیکل تھا سوری ارنسٹ ڈیمنڈ نے لکھایا یہ کہ اس وجدانی کیفت کی تربیت کریں اور یوں اپنی عدمی تخلیق کا تجربہ کریں اور تجربہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ سٹارٹ رائٹنگ اور اگر آپ تخلیق کے عمل سے گزرنا چاہ رہے ہیں بینگے رائٹر یہ آٹھوں چپٹر تھا ناظرین کرام اس کتاب کا جس نے جو بہت متاثر کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو مزا آیا ہوگا اور آخری چپٹر جو تھا وہ بس وہ چپٹر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ بہت خاص بات ہے اس کے اندر انہوں نے زیادہ تر کلیکٹ کیے وہ ساری سینگز اور کوٹس اور پیرگریف جو انہیں ملے مختلف بڑے رائٹرز کی اور کتابوں کی ایک دو میں آپ سے ضرور جانے سے پہلے شیئر کر لیتا ہوں یہ پاپ کا تھا آف کورس یہ ایک بہتی مذہبی ذہن کا تھا اور مذہبی بات ہے کہ سیک نیوٹن کے حوالے سے تھا اس لیے مجھے اچھا لگا انہوں نے کہا کہ خدرت اور قدرت کے قوانین رات کی چادر میں چھپے ہوئے تھے خداون نے کہا نیوٹن ظاہر ہو اور ہر طرف روشنی ہو گئی دیکھیں یہ بڑی بات ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ایسا ہی ایک اور چھوٹا سا ہے وہ میں آپ سے بس شیئر کر لوں اور پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں یہ برنرڈ رسل کا ہے کہ تین سطریں ہیں صرف ہمارے اس نقطہ نظر پہ کہ اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے سائنس دو طرح سرنداز ہوتی ہے اس نے بیک وقت اس کو سرفرازی بھی دی اور زمین پر بھی پٹک دیا تفکر کے نقطہ نظر سے انسان کا مقام کم ہوا ہے مگر عملی ستہ پر اسے سربلندی ملی ہے اس سربلندی نے آہستہ آہستہ انسان کے پہلے توازن ہم کو پھر سے برقرار کر دیا ہے مگر دونوں نقطہ نظر ہی ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں یہاں پر میں اس کتاب کا مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ میں نے کسی حد تک چھالیس پچاس ویسے تو ضرور آپ کو سمری بتا دی ہے آپ سوچتے کیوں نہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا ہے کہ واقعی مجھے بھی سوچنا چاہیے اگر میں نہیں سوچتا ہوں تو اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کتابیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے یہ پہلی کتاب تھی جو دلائبری میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایسے ہی میں جب نیکسٹ ویک جو کتاب میرے رنرز سے گزرے گی اور میرے ساتھ اچھا رہا ہے کہ میں نے کتاب سے اپنا رشتہ نہیں توڑا اور میں کتاب کو یوں ہی پڑھتا ہوں جیسے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں مطلب میں اس کو ضرورت کے تحت نہیں پڑھتا بس ایک عادت سی بنا لی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس عادت کو رکھوں اور اس سے مجھے بھی موٹیویشن ملے گی اور میں اور بھی پڑھوں گا اور میں اگلے ہفتے پھر آؤں گا کسی ایک نئی کتاب کے ساتھ کسی بھی مضبون کے ساتھ رینڈم لی جو کتاب ایک ہاتھ لگ گئی لیبری میں اسے پڑھوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امیرے کیا تھی انجوائے کریں گے اب اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ آپ کو ہمیں ساتھ رینے کے لیے اب اجازت دیجئے